تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں گے محبت کے ساتھ کریں گے استہزار کے ساتھ کریں گے اور پوری اس کی شرائط کے ساتھ کریں گے فرائز اور واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اس کو کریں گے تو آپ ایک رات کے اندر سورہ کوسر کے عامل بن سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت سارے بائی اور بہنیں یہ میسیج کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا پورا چالیس دن ہم پرہیز نہیں کر سکتے وقت کی جگہ کی پبندی نہیں کر سکتے تو ہمیں مختصر عمال بتائے جائیں تو اس لیے پھر ہم نے آپ کو مختصر عمال بھی بتانے شروع کیے ہیں کہ آپ ایک رات کے اندر تین رات کے اندر سات راتوں کے اندر بھی آپ کسی نہ کسی عمل کی پوری برکات حاصل کر سکتے ہیں اس کی زکاة ادا کر کے آپ اس کے اندر جو خیرات ہیں اس کے اندر جو فیوز و برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا ہے کیونکہ ہمارا زندگی کا یہ مشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے آپ ہمارے دعوتی کام کے لیے بھی دعا کیا کریں الحمدللہ میری کتاب پڑھ کے بہت سارے قادیانی اللہ کے فضل سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی قادیانی اور مرضی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائے اور جتنے بھی خبار روحانی جسمانی علاج والے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفای کام لاجلا مستمرہ عطا فرمائے آپ ہمارے پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک آگے پہنچائے کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اور جو ہمارے بھائی دعا میں شامل ہونا چاہیں وہ اسم عظم کی دعا میں اپنا نام اور مسئلہ کومنٹس میں لکھ دیا کریں اور جس نے خاص اجازت لینی ہو وہ بھی اپنا نام اور اجازت کا لکھ کر اجازت لے سکتے ہیں اور جو ہمارے بھائی اور بہنیں اندرون اور بینون ملک سے رابطہ کرتے ہیں ان سے خصوصی گزارش ہے کہ بار بار کالز کرنے کی بجائے صرف ورڈ سپ پر اپنا نمبر سیف کر کے اور ورڈ سپ پر نمبر سیف کرنے کے بعد صرف وائس میسیج وائس میسیج میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے مختصر وہ بتا دیا کریں اور پھر جیسے ہی باری آتی ہے سب کو ورڈ سپ چیک کر کے جواب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفای کاملہ جلال مستمیر آتا فرمائے تو یہ ایک رات کا جو خاص عمل ہے سورہ کوثر کا آپ ایک رات کے اندر اس کو پڑھ کے اس کی برکات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو سورہ کوثر کا عامل ہوتا ہے بہت ساری غیبی مخلوقات اللہ رب العزت کی اور موکلات اور بہت سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اس سے اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ معامل اور مددگار بنتے ہیں لیکن حقیقی مددگار تو اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کے ازن سے اللہ کی مخلوقات بھی اس بندے سے محبت کرتی ہیں جو میرے آقا علیہ السلام کی شان مبارک میں اتری ہوئی آیات اور صورتوں کا عامل ہوتا ہے جس طرح میرے آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ بزرگ تر ہے اسی طرح اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بھی بہت زیادہ عزتوں سے خیروں سے برکتوں سے نوازتے ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام کے کسی بھی عمل پر مدعومت اختیار کرتا ہے اس کو کسرت سے پڑتا ہے اس کی ریاضت کرتا ہے اس کا مجاہدہ کرتا ہے اس کو ورت زبان بناتا ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے زندگی کے معمولات میں شامل کرتا ہے اس کو ساری دنیا آخرت کی شہریں اور برکتیں مل جاتی ہیں آپ سورہ کوسر کا ایک رات کا عمل کریں گے یہ آپ نے کسی بھی دن جمعہ المبارک کی مغرب کے بعد اس عمل کو شروع کرنا ہے اور ہفتے کی فجر سے پہلے اس عمل کو آپ نے مکمل کرنا ہے کسی بھی جمعہ المبارک کی مغرب کے بعد آپ شروع کریں گے اور ہفتے کے دن فجر سے پہلے اس کو مکمل کریں گے اس کی آپ نے تعداد مکمل کرنی ہے بارہ سو نوے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ کوسر کو پڑھنا ہے بارہ سو نوے اس کی تعداد ہے آپ اس کو رات کو ایک سو دو سو تین سو کر کے پڑھتے رہیں وقفے سے پڑھیں مغربی کے بعد پڑھیں انشاء کے بعد پڑھیں فجر سے پہلے آپ نے ایک رات کے اندر ہفتے کی رات یعنی جو بنے گی جمعہ کی مغرب سے لے کر ہفتے کی فجر سے پہلے آپ اس کو مکمل کریں گے بارہ سو نوے اس کی تعداد ہے ایک رات کا سورہ کوسر کا طاقتور ترین عمل ہے یہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے جب عمل مکمل ہو تو پھر آپ دو نفل پڑھ کے فجر سے پہلے اس کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور کسی غریب کو کوئی صدقہ خیرات بھی کر دیں اور پھر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ایک سو انتیس بار آپ دن کے کسی بھی حصے میں سورہ کوسر کو پڑھتے رہیں چند دن کے اندر آپ اس کی برکات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بہت طاقتور اور مجرب ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين